دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو رکشندہ زاہد کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایمٹی نیوز فرم لندن گلوبل میمن آرگنیزیشن کا اجلاس بہارت کے شہر ممبئی کے علاقے کالسا محلہ میں حالائی میمت جماعت آل انڈیا فیڈریشن کے صدر اقبال آفیسر صاحب کی صدارت میں منقض ہوا جس کے مہمانے خصوصی ورل میمن آرگنیزیشن انڈیا چپٹر کے صدر حسین آگاہی صاحب تھے پروگرام کی میزبان تبسم دھورا جیوالا جبکہ انتظامی امور کے انچارج جناب نور محمد پٹیل صاحب تھے پروگرام کا باقاعدہ آغاز چناب ابراہیم صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت سے کیا اس پروگرام میں انڈیا میں مقیم مختلف میمن جماعتوں کے اقابری نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی تجاویز پیش کی دنیا بھر کے میمن برادری کی فلاح و بیبوت اور آئیٹی تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں میمن برادری کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے گلوبل میمن اورگنائزیشن کی جانب سے کیے گئی کابیشوں کو سراحہ اور خراج تحسین پیش کیا دیگر مہمانوں میں مسٹر عزیز بچیوالا وائس پریزیڈنٹ آف اے آئی ایم جے ایف مسٹر ابراہین کولساوالا ٹرسٹی آف کولسا محلہ جماعت ان امبیسیڈر آف جی ایم او مسٹر حاجی پٹیل ٹرسٹی آف کولسا محلہ جماعت مسٹر زاہید زاویری فرام میمد میرفر مسٹر الطاف سیوانی جنرل سیکرٹی آف ک ای ایم جے ریاز میمن زونل سیکرٹی آف اے آئی ایم جے ایف مسٹر نسیمہ سورتی اے آئی ایم جے ایف میٹرمونیل انچارج اور میمبر او ڈیو ایم او مسٹر شبانہ کاسمک میمبر او جی ایم او اور ک ایم جے لیڈی سوینگ مسٹر شاہین لکر والا اے آئی ایم جے ایف یاسمین زتکال ایدوکیشنل پروفیشنل ممتاز زتکال پروفیسر زینب زتکال ایدوکیٹر جی ایم او میمبر سوہیل دھورا جی والا تیوٹر سلیم سپاری والا سوشل ایکٹیویسٹ عبدالراؤف میمن بسنسمن اور سوشل ایکٹیویسٹ اور اشفیان فگوالا یوٹھ ویں جی ایم او ممبئی شامل تھے جی باتا جی ایم او Today's جی ایم او get together of this esteemed personalities of میمن organization and میمن جماد at کولسا مولا ہلا میمن جماد پروفیس is for promoting inducing and encouraging the میمن students in IT field and which is the necessity of the today it is very important in today's life and today we are to inaugurate forms for free IT education by GMO at this premises the GMO the global meمن organization is headed by the founder member Mr. Anis Daura the vice president and chairman Mr. Umar Meiman and the secretary general Mr. Siraj Yunus and Mr. Mohamed Asini Sekhani as a joint secretary and in India Mrs. Tavasumt Dorajiwala is the vice president and Mr. Noor Mohamed Patel is in charge of the Mumbai the Kulsa Mula Jamaat has taken the initiative to assist GMO activities for supporting the concept of free IT education through their jamaat Okay they have supported us and organized us here we have brought topic that today our community is out of Mumbai only 40% education and 60% uneducated right now when we surveyed from global women we had a percentage so we wanted to try a small little and we had a short courses IT you can see IT when you are studying so their fees are so high so we have a short courses free online courses from UK from London which directly you don't have to go anywhere you don't have to pay or you have to use any substitute you have to sit in your house these short courses certified courses you sit and your timing slot you can get a certification in this age is that 9th standard any age whatever age you want to learn married or unmarried or you are divorced or you are senior citizen but you want to learn something in IT so we have this concept from Global Women Organization and we want to our children our generation and youth to increase and it has a lot of things like English speaking today our children if you can see suburbs or whatever we don't have to English confidence that is not leveled ہوتا ہے تو یہ بھی ہم نے اس میں پلاس پوائنٹ دیا ہے سیکنڈ پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسیبل جو ہینڈکیپ سے جو بلائنڈ ہے جو دیف ہے جو نہیں کہیں پہ ویلکم نہیں کیا جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ گلوبل میمن کی پلاٹ فورم پہ اس کو بھی ویلکم کیا ہے وہ بھی آ سکتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور وہ سکھا سکتے ہیں تو یہ آج کا جو پروگرام بہت سکسیسفل ہوا الحمدلیلہ یہاں پہ چیف گیس کی طور پر اولین یا بیمت جماعت فیدریشن کے اقبال آفیسر سر آئے تھے ہمارے گیسٹ آف آرنر حسین آگاری صاحب تھے جو کے ورل میمن آرگانیسیشن کے حالے میں پرسیڈنٹ ہوئے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ دگنیٹری سے ہماری نسیمہ پہ سورتی جن کو سب چانتے ہیں ماشاءاللہ شیزا سوشیل ورکر گریٹ اور میتریمونیل میں کام کرتے اور شیزا سائلینٹ ورکر ہماری شاہینہ پہ لکڑا والا ہے تھی شبانہ پہ آئے تھے اور اس میں پورا تاؤرن ماشاءاللہ ہمارے کولساماللہ جماعت کا بھی تھا پورا جو فیلڈ ورک ہے یہ نور محمد بھائی جو ہمارے مومبای انچارج کے ہے انہوں نے پورا اس کو فرسٹو اینڈ اس کو سرحا لوگوں نے ہمارے کو مبارب بات دی ہی ہمارے یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ ہماری ایک زوم میٹ بھی ان پروگرام آنگوئنگ میں ہوئی جس میں ہمیں عمر انکل اور انیز داورہ صاحب اور شیراز بھائی نے ہم کو کانگریٹریٹ کیا اور تمام جو گیس ڈگنیٹریز آئے تھے ان سے بات کی تو بہت اچھا لگا اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب نے ہم کو گریل سگنل دیا اور کہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے اور اپنے آنے والے کل کو انشاءاللہ اپنے مستقبل کو سواریں گے اپنے بچوں کو آئی ٹی میں آگے بڑھائیں گے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جھوڑے اور آپ بھی آگے بڑھے کیونکہ پڑھے گا میمن تو آگے بڑھے گا میمن انشاءاللہ جزاک اللہ ہو خیرہ سلام علیکم آج کا ہم لوگ کا پروگرام تھا جو ہے گلوبل میمن آرگانیزیشن کے طرح سے جس میں جو ہے چیف کے سکبال میمن آفیسر صاحب تھے اور اور ڈبلی امہ سے جو ہے حسین اگاڑی بھی آئے تھے کول سامولہ جمعات کھانا کے پورے سپورٹ سے جو ہے ہمارے یہ پروگرام ماشاءاللہ سکسیسفل رہا ہے جس کے اندر جو ہے ہمارا فارم کا اناگریشن ہوا اور دوسری جمعات کے بھی کئی جمعات کے جو ہے پریسیڈنڈ اور ان کے ریپریزنٹیٹیو لوگ آئے تھے اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہے سب کو فیلیسیٹیٹ کیا گیا اور جو ہے آئے گیا جو ہے گلوبل میمن اوگرنیزیشن کا کیا ہے مشن جو ہے ان کو بتایا گیا اور کیس طرح سے جو ہے فارم برنا ہے اور کیس طرح کیا لاز ڈیٹیٹ ہے سب کورا جو ہے ان کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے السلام علیکم we welcome GMO concept of free IT education at کول سامولہ راناوہ حالائی میمن جماعت as it's for the upliftment of our upcoming youth generation our میمن community has always been supporting the cause as today's youth seeks future in IT education and this will bring انشاءاللہ tremendous change in our community and stability انشاءاللہ جزاکاللہ خیر اقبال آفیسر نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلوبل میمن اوگرنیزیشن کے قیام کا بنیادی مقصد اور گلوبل میمن اوگرنیزیشن نے جو information technology کی classes کے admission form کا جو افتتا کیا یہ دنیا بھر کے میمن community کے نوجوان بچے بچیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جس سے دنیا بھر میں ہمارے میمن community کے لیے information technology کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا جو بادہ کیا ہے اس کو عملی جامع پہنانے کے عمل کا ابتداء ہو چکا ہے اقبال آفیسر نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اس وقت ساری دنیا جدید ترین سائنسی تعلیم information technology میں بہت زیادہ ترقی آفتہ ہو چکی ہے مستقبل قریب اور آئندہ پانچ سالوں میں information technology کے بغیر تعلیم بیزنس صحت معاشیتی زندگی سمیت ہر شعبے میں معاملات زندگی ناممکن ہیں اسی لیے ہر شعبے میں آئی ٹی کے ذریعے global meمن organization نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ اس تعلیم کے بغیر میمن برادری کی نوجوان نسل اور بچے مستقبل میں تعلیم و ترقی اور بزنس سمیت کسی بھی شعبے میں پیچھے نہ رہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ترقی حاصل کر کے اس دور میں شامل ہو کر معاشرے میں بائزت مقام حاصل کریں اس تعلیم کے ذریعے تعمیر و ترقی کے ذریعے کاروبار کر کے اپنے پیرو پر کھڑے ہوں اور معاشرے میں اہم مقام حاصل کریں اور نیک اور مضبط کردار ادا کر سکیں کلوبال میمن آرگنائزن کی وائس پریشیڈنٹ تبصم دوری ریوالا صاحبہ اور ممبئی کے انچار جو ہیں دور محمد پٹل ساتھ بابا بھائے نے فرمایا بھی کہ بھئے وہ ان کو ایمبیسٹر بنایا گیا ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں سینٹر بھوڑی کے فاؤنڈر جو ہیں آنیس بھائی داورا سیراج بھائی جنرل سیکیٹری اور اومر بھائی میمن جو لندن میں لیتے ہیں سیراج بھائی سری لنکا میں ہیں اور یہاں پر اسٹیش پر موجود و ایمو کے انڈین چپٹر کے پریشیڈنٹ حسین بھائی آگاڑی پال انڈیا میں جوان فیڈلسن کے عجیب بھائی مچھی والا عجیب بھائی ڈاکٹر رسیم صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور بہت سارے جائن بھائی زویری ہمارے اول انڈیا میں منجمات فیڈلسن کے جوانر سیکرٹری ریاج بھائی نسی ممبر یہاں نسیمہ بھائی سورتی ہماری اول انڈیا میں منجمات فیڈلسن کی میریز بھیرو کی چیئر پرسن اور ہماری بہن آپا مسس سبانہ بھائی جو نسی ممبر ہیں تمام کا نام ایک ایک کار میں نہیں لوں گا کیونکہ بہت وقت جائے گا نماز کا وقت یہ ہو رہا ہے یہ گلومل ویمن آرگنیسن کا اسٹیبلیسٹ ہوا تو انیز بید آورا کا مجھے فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بلوی آپ پورے اس کے میں فاؤنڈر ہوں آپ پریشنڈ بنیئے مگر میری مجھگوری تھی کیونکہ میں اول انڈیا میں منجمات فیڈلسن خود چھوڑنے کا نکلیر کیا تھا اور اس میں اگر میں یہاں کا پریشنڈ بنو سینڈر کوڑی کا اتنی بڑی جمعیداری میں اٹھا بھی نہیں پاتا تو میں ماجرد ظاہر کی تھی اس کے بعد یہاں قبض سنبھائی کو پینچہ بنایا گیا نور محمد بھائی بھی مصاللہ بڑے جہین ہے میری ملاقات ہوئی میرے پاس آیا تھے باتچت کیے تو الحمدللہ بہت سمجھدار ہیں تو انہوں نے جو بتایا اور میری عمر بھائی سے میری دوستی ہے اور ایمبیسٹر بھی ہمارے ورد میں منڈے کے عمر بھائی اور انیس اپنے اکشرا جنہوں برسوں سے ہمارے ایمبیسٹر بھی ہیں ہماری باتچت ہوتے لے یہ IT کا مطلب کیا IT کا مطلب information technology آج پوری دنیا میں information technology پڑتی جاری ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ جڑ رہی ہے اس کے بغر آج سے پانچ سال کے بعد اس کے بغر تو ہم جی نہیں سکیں گے یہ اتنا ہر گھر کے ہمیں پہنچ رہا ہے اس نے ہارڈویر ہے سوٹویر ہے شکریٹی ہے اپنی کے سنسے انٹرنیٹ ہے نیٹ ورکنگ ہے سپورٹ ہے کومنی کے سنے ڈیولپمنٹ ہے باڈنگ ہے ڈیٹا بیز ہے نیٹ ورکن ہے آئیے ابھی نکلا ہے نیٹ ورکن ہے آپ کو ملا مند ہے artificial intelligence کیا کمال کی چیزیں android ہے digital code ہے یہ ساری چیزیں stories in website یہ ساری چیزیں ہیں اور آج education online class business online class internet movie animation vfx online payment online advertisement یہ ساری چیزیں جو ہے telecom daily communication یہ ساری جو ہے وہ it کے ثلو ہو رہا ہے اس کا تین course میں اس کے اندر ہے ایک تو یہ main course degree course جو 12 کے بعد 3 سے 4 ساری ہمارے ہندوستان بہت آگے ہے اور پوری دنیا کے اندر آج دیکھو تو بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ہے اس کے اندر انڈیا کے نہ صرف لڑکے بلکہ انڈین لڑکیاں عورتیں جو ہے وہ ایڈ ہے اور لاکھوں روپے کا پگار لے رہے ہیں اب ایجوکیشن جو ہے پورا چینج ہو رہا ہے اب وہ دس سال کے پڑھائیں میٹری کے بعد بارلی کے بعد گریجویٹ کے بعد دس سال پڑھنا اور ڈاکٹر بننا انجینئر بننا ماہ کرنا ہے جب آپ کو مجھو بڑا بڑی فیلمت کا کام کرنا ہے تو وہ اتنی محنت کرنا اور اس کے بعد اتنا ورث نہیں ہے جو یہ کہ آئیٹی کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھی پڑھائے کرکے لاکھوں روپے کا پڑھائے کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں اس کو ہائیر کرتی ہیں مگر اس کے اندر کتنا پاور ہے اس اتنا سے وہ آگے پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھا سوبہ ہے ایکنالوجی کا تو یہ گلوگل میمن گلوگل میمن اورگنیزیسن نے اس کو کیا ہے آج فارم کا ادھگاٹل جو ہے انوگریشن میرے ہاتھوں سے ہوا ہم سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور انساء اللہ اس کو آگے بڑھنا پڑے گا اس کے اندر ایک سے لے کر کے دو دو بجے تک آن لائن اس کے اندر اس کی تیچھی ہوگی اور دوسرا سیکنڈ ٹرم جو کوئی بزنس والے ہیں یا گھرے لوگ لیڈیز ہیں وہ ٹائم نہیں دے پارے ہیں تو ان کے لیے دوسرا بیٹ جو ہے پانچ سے لے کے چھے بیٹ ہے کہ دو بیٹ جو ہے یہ رکھا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بچے اس کا فائدہ اٹھا ہوئے ہم نے وہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس میں اگر بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ دسویں کے بات پڑھائی کرنی باتیں ایسی پوچیسن ہوں کی ہوتی ہے کہ ان کا فیننسل ہی اس کو پوچیسن نہیں ہوتی ہے اگر یہ آئے کی کوش کر لیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ دسویں کے بات بھی ہے کہ اپ لوگ سب لوگ کو یہاں بلایے ہاں گے گلوگل ویمین ایزیشن کے لیے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے اور انشاءاللہ ڈبلی اوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی بھی طرح کا سپورٹ جائے گا we are always there with you آگے چل کے اگر آپ لوگ کا ہوگا تو بھی ٹی کی ویسے اپکس باڈی ممبر ہماری اللہ انڈیا بھی ہماری اپکس باڈی میں ہے تو جوہر ممبر ہماری اللہ انڈیا بھی ہے کہ آپ لوگ سب کا کا مہن ہے گلی کو کی مدد کرنا تو why should we hesitating by not giving hands to each other let's get united and do everything for us so اب یہاں big family ہو جائیں گے اچھا ہے let's unite together and this IT program is supposed to call out of the box idea very good i congratulate you guys بہت اچھے سے آپ لوگوں نے یہاں ڈیکالا ہے جس پہ کسی کا ذیان نہیں کیا انشاءاللہ WMV طرف سے بھی آپ لوگوں کو پورا سا کریں گے لے گا you will send your forms to the remote villages also جہاں کہاں سے جو لوگ بچے فائدہ اٹھا سکیں گے اچھا لوگ سا فائدہ اٹھائیں گے thank you